ہلو دوست نمسکار تو سواگت ہے آپ سب کا نیلک کماری چینل میں تو کیسے ہیں دوست اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں اگدم سوچ رہیے مست رہیے ہستے رہیے تو دوست آج میرا تین چار دن سے بلوگ بیڈیو اس لیے نہیں آرہا ہے کیونکہ ہم تین چار دن سے سریپ یہی دیکھ رہے ہیں کہ مالتی چوہان کے میٹر میں کون آگے آیا حساب دلانے کے لیے جب سب کو بیوز کمانا تھا تو اس کو انگل کر کر کے انگل کر کر کے مرتی ہی نہیں ہے کہلی کہتی ہے مرتی نہیں ہے تب تو یہاں تک سب انسانیوز کر دیا تھا آج جب وہ مر گئی تو انساب دلانے کے لیے سب لوگ پیچھے کیوں آٹ رہے ہیں کیوں آپ سب اپنا اپنا راستہ چون کے سانت بیٹھ رہے ہیں آخر کیوں مالتی کو باپ کو اس کا دیئے کہ تم کیس لڑو آج وہ بیچارہ اگلے کیسے لڑے گا کیس اور کیسے دلا پائے گا اپنی بیٹی کا انساب ہم پوچھنا چاہے ہم جاننا چاہتے ہیں کیونکہ پہلے تو بڑے ہم درد بنتے تھے سب لوگ بہت گریب ہے بہت میرا پھلانا ہے دھکانا ہے مطلب کبھی مالتی کے گھر میں کوئی پہنچا نہیں لیکن جب مالتی چوہان مر گئی کہاوت تو سنے ہوں گے آپ لوگ کہ جیتے پر ہرامی ہے کتیا ہے بھائیسیا ہے پھلانی ہے پھوری ہے دھکانی ہے بہت لوگ بولے جب مر گئی تو ہم دردی دکھانے بہت لوگ پہنچ گئے ٹھیک ہے نا ہماری بات بہت ان کو کڑھوا لگتی ہے کیوں لگتی ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ہم تھوڑا کڑھوا بولتے ہی ہیں اب جس کو ہمارا بات بورا لگتا ہے نا تو سمجھ لو اس کو سچائی سے بھاگتا ہے جو جس کو کڑھوا لگتا ہے آج ہم وہی جانتہ کو اتنا دن سے گھوم رہا کیا جا رہا ہے کیا جانتہ کے مند میں نہیں ہے کی پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ میں کیا آیا جانتہ کے پاس پتا چلے کیوں نہیں مالتی مر گئی مالتی کا ریکورڈن آیا مالتی کو خلاف ویڈیو بہت بنائے مالتی کے خلاف سب چیز وطرہ آج مالتی کے بھاگ رہے ہیں کیوں مالتی چوہان کو انصاب دلانے سے بھاگ رہ ہیں آج کیوں بھاگ رہے ہیں سب تو سب کو تو نہیں تو بیڈیو بنانا تھا بیوز کمانا تھا سب لوگ سم لیڈیز جو سمسان گھاڑ پہ نہیں جاتی وہاں سمسان گھاڑ پہ بھی سب لوگ پہنچ گئے تھے اور آئے انسان سے زیادہ موبائل ہی نظر آ رہی تھی اتنی موبائل صرف بیڈیو بنائے صرف بیڈیو بنائے آج آج وہ میڈیا میڈیا والے کہاں گئے جو مو میں گھوسیڑ گھوسیڑ کے انٹرویو لے رہے تھے وہ میڈیا والے کہاں گئے کیوں نہیں لڑ رہے ہیں مالتی چوہان کے لیے جب مالتی چوہان اپنے مائی کے میں تھی سب لوگ بولتے تھے تم جاؤ 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 اپنے گھر جاؤ مو اٹھا اٹھا کے کنڈا لگا لگا کے سب پہنچ جاتے تھے اس کے انٹرویو لینے کے لیے وہ تو بولی تھی من میں کچھ اور ہوتا تھا مو سے کچھ اور نکل جاتا تھا تو وہی بات لوک لیا جاتا تھا اجنتا کے سامنے پیس کیا جاتا تھا تھا پھلانا ہو گیا دھکانا ہو گیا ہم آپ کو بتا دیں سب سے زیادہ بگار اس میں کچھ گورک پوریا بھوجی کر دی ہے اور کچھ زیادہ بگار اس میں جادہ سے زیادہ بگار اس میں وہ کر دیے میڈیا والے سب میڈیا والوں کو ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ ہم یہ ہی کہہ رہے ہیں اگر نا گورک پوریا بھوجی بیچ میں آتی اور نا ہی مالتی چوہان کا اتنا میٹر بڑھتا چاہے وہ دوسرے سے پیار کرتی تھی چاہے پھلانا کرتی تھی چاہے جہاننوں میں جاتی ہم لوگوں سے اسے مطلب نہیں تھا بیسنو کے گھر کا میٹر تھا بیسنو اپنا کیا کرتا نہیں کرتا ہم لوگ کے بیچ میں نہیں پڑھتے لیکن گورک پوریا بھوجی نے یہ مدہ اٹھایا اور اس کو آخری دم تک اس کے ساتھ لڑنا چاہیے تھا لیکن وہ کبھی بیسنو کے طرف کبھی مالتی کے طرف کبھی دیپ مالا کے طرف کبھی یرجن کے طرف سب سے بڑی گندی عادت گورک پوریا بھوجی کہ ہم کو یہی لگی گورک پوریا بھوجی کو ہماری بات بہت کڑو ہی لگتی ہے لیکن ہم کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہمارا چاہے ریپورٹ مروا دے چاہے سچ بات جو کہے گا نا اس کا ریپورٹ مرواتی ہے اس رائق مرواتی ہے ہمارا ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا مرواتی جیے گا لیکن ہم اتنا کہیں گے اگر آپ تمہیں جتنی جنتاں گالی دے رہی ہیں پتہ ہے اکثر گورک پوریا بھوجی کی بات کر رہے ہیں جو جس سے جلن ہوتی ہے نا وہ ترنت کہیں گے ریپورٹ مارو جو ان کو گالی بھی نہیں دیا ہوگا نا اس کو بھی بولتی ہے اس کو ریپورٹ مروا دیں گے اس رائق مروا دیں گے پھلانا کر دیں گے ڈکانا کر دیں گے آج گورک پوریا بھوجی تم کہاں گئی تم پہ اتنا سارے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں ہم ہی نہیں اٹھا رہے ہیں بہت سارے لوگ اٹھا رہے ہیں آخر آپ جواب کیوں نہیں دے رہی ہیں آہ تمہیں اتنی جنتاں گالی دے رہی ہے کیوں دے رہی ہے گالی آپ سوچئے بوجرک بوجرک انسان آپ کو ایسا گندہ گندہ سب دیوز کر رہے ہیں اگر آپ تم کو یہ سننے میں نہیں ملتا کیونکہ اگر آپ مالتی چوہان کے میٹر میں نہیں آتی نا تو نہیں سننے کو ملتا اور اگر نہیں آتی تتنا معاملہ نہیں بھی گڑتا ہم آپ کو سچ بتا دے رہے ہیں آپ کبھی کبھی اپنے آپ کو بیوچ کے پیسا چھوڑ کے کبھی اپنے آپ کو دیکھئے گا سوچئے گا کہ اگر آپ خود ہی سوچئے گا کہ اگر ہم آج اس میٹر میں نہیں آتے تو ساید یہ ماملہ نہیں ہوتا سمجھ گئے آپ دیکھئے رجنی کوسل ہیں وہ بھی ہے وہ بھی اپنی ویڈیو اپنی لائپ بناتے ہیں اپنی لائپ کرتے ہیں اپنی لائپ زندگی ڈالتے ہیں ان کو کوئی کچھ کہتا ہے نہیں کہتا جس کو جو کہنا تھا اچھے لوگ کو بھی گھمنڈی سمنڈی بول دیتے ہیں لیکن اس کے سہانیاک دیکھئے وہ بھی کسی کے زندگی میں نہیں آتے تھے جو ان کو غلط کہتا تھا اس کو چھوڑتے نہیں تھے آگے بولتے نہیں تھے پیچھے نہیں چھوڑتے تھے کہنے کا مطلب یہی تھا چاہتے تو وہ بھی بیچ میں آ سکتے تھے ٹھیک ہے مانا ہے کہ مالتی نے آپ کو گوہار لگائی تھی لیکن مالتی اگر آپ کو گوہار لگائی تھی تو آپ سیدھے یہ ماملہ گھر تک پہنچاتی کوڑ تک نہیں پہنچاتی ٹھیک ہے نا آج یہی سوال جو سوال ہم آپ سے کر رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہی ہے جنتہ کہہ رہی ہے کہ مالتی مارنے کا مالتی چوہان کا ہاتھ ہے اب کیا کریں گی ساتھ آپ کو سننے کی یادت پڑ گئی ہو تو ہمیں ہی کہنا چاہتے ہیں کہ آج اگر مالتی چوہان میٹر میں گھوسی تھی تو تم تو تم اپنا راستہ بھٹک گئی تھی جہاں اگر انساب کے لیے گھوسی تھی تھی انساب دل آ کے چھوڑتی آج تم بھٹک کی کیوں کیوں بھاگ رہی اپنے پلے سے سارے تو پر بھاگ رہے ہیں آج پانی پی کے سانت کھا کھا کے روٹی اپنے گھر میں بٹ رہے وہاں جا جا کے ہم دردی دکھا رہے گھنٹا دکھا رہے ہیں ہم دردی دکھا رہے ہیں اور چار دن کی چادری ہے پھر اس کے بعد ادھری رات جو ماں باپ کا پیار تھا نا وہ کوئی نہیں دے سکتا چاہے وہ ننیاں ننیاں لوالے ہوں چاہے جامن جہاں کہو بھائی بھی لوگ ہوں تھی سروہ چاہے کوئی نہ ہو جو پیار ماں باپ سے مل سکتا آپ نے گھر پریبار سے مل سکتا وہ بھائی بھی انسان سے نہیں مل سکتا کبھی بھی سمجھ گئے نا بسکوٹ کھلانے سے ٹوفی کھلانے سے چیپ سے کھلانے سے اس کی جندگی پار نہیں جو اس کی جندگی اس کی بھابیس ہے اس کی جندگی اس کے ماتا پیتا تھی جو کی آج بیوز بیوز ڈراما ڈراما کے چکر میں اس کی جان چلی گئی اور سب کوئی بہت لوگ کو ہمارے ویڈیو کڑوا لگنے والی ہے اس لیے لگنے والی ہے نا کہ سچ انسان کو ہمیں ایسا کڑوا کرتا ہے آج سب مالتی کے پاپا دہیش پرتھا لکھا دیئے ہم مالتی کے پاپا سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب دہیش پرتھا لکھا دیئے تب آج دو جب سادی ہوئی تھی تب کہاں تھی جھوٹا ایجام لگاتے آپ بجرک ہو گئے ہو کم سے کم اتنا سوچتے کہ میرے ایک میرے بیٹی کا ایک بیٹا ہے وہ کہاں جائے گا یہ بھی نہیں سوچے تم تو اڑنے لگ گئے ہوا میں اس کے پہلے کہ آپ کھانا نہیں کھاتے تھے کس کے گھر میں گریبی نہیں ہے کون امیر ہے جب بتانا کون امیر ہے کوئی نہیں امیر ہے سب گریب ہے ٹھیکا نا کوئی بھی اگر امیر ہوا ہے تو گریبی سے اٹھا ہے اور منا سے اٹھا ہے کسی کے دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہم دے لگے دو چار دس ہزار بیس ہزار چار ہزار دس ہزار لیکن کیا کرو گے کتنا دن کھاؤ گے دو چار مہین نا دو چار سال اس سے زیادہ تو نہیں نا تو اپنا ہاتھ پیٹ تو چلانا ہی پڑے گا نا لیکن اس سے کیا ہوتا انسان دبتا ہے سمجھ گئے نا گاؤں سماج میں تمہاری کہیں عزت نہیں رہ جائے گی گریبی ہے نا انسان اپنے بدولت اٹھتا ہے کسی کے دینے سے نہیں اٹھتا ہے اور جو دے گا نا وہ آپ کو زندگی بھر ستاتا رہے گا اسی دلدن میں پڑے رہو گے اس کے احسان کے نیچے دبا رہو گیا ہمیشہ سمجھ گیا نا اور آج تم نے بہت ہے کہ اس لکھا دیا کہ ہم لوگ ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں مالتے ہیں سانتی کا سادھی بشنو راج نے کیا اپنے گھر سے آپ کہاں تھے ہم کہاں تھے آپ کی لڑکی کا سادھی بشنو راج کیا ہے آج بیٹی والا بند ہے اتنا انسان پولا تب کہاں تھے بیٹی کا باپ تھے نا تب کہاں تھے جب سانتی کا سادھی بشنو راج اپنے گھر سے کیا تھا تم نہیں دکھائی دے رہا تھا تم نے یہ نہیں سوچے کہ میری بیٹی ہے میں کنیا دان کرنے جاؤں اس کے لیے تو نہیں سوچے ہوں گے اس کے لیے تو کوئی نہیں پہنچا ہوگا کہ بشنو راج تمہاری بیٹیا کا سادھی کر رہا ہے اور تم چلو کنیا دان کر دو ہے نا اس لیے کہتے ہیں سب سب کو کڑوا لگے گا تب بشنو راج جب آپ کی بیٹی کو اپنے گھر سے سادھی کر سکتا ہے پیسہ لگا کے اور آپ سے وہ پیسہ دہج مانگ سکتا ہے کیا آپ بات کر رہے ہیں آپ بھی ایک دم حد پار کر دیا بجرک ہو گئے وہ سرم کر لو کچھ باپ کے عمر کا ہمارے باپ کے عمر کا ہے اگر باپ ایسا ہو نا تو ان کو کہنے میں افسوس نہیں ہوگا چاہے کسی کے باپ ہو چاہے آپ ہو چاہے کوئی اور ہو چاہے ہمارے باپ کیوں نہ ہو جہاں گلتی کریں گے وہاں بولیں گے ہی لیکن نہیں تمہیں تو ابھی بڑا پیارہ لگ رہا ہے ڈہیس پرثم لکھا دیا رہے ڈہیس پرثم یہ سوچتے اس کو کیا بھی سنو راج کو کیا کمی تھا جو تم جیسے گریب آدمی سے تم گریب تھے تو تم ڈہیس پہلے اتنا دن سے نہیں ٹھیک ہے میاں بی بی کا میٹر تھا مارتے تھے پیٹتے تھے گالی گلو جھوتا تھا اس ماملے میں تمہیں ایک بار تمہارے گاہ اردھان پردھان تھے سلہ سمجھتا کراتے ایک درخواست دیتے کہ ہمارے بیٹیا کو کچھ ہوگا تو ہم اس کے جیمہدار تم ہو لیکن تم نہیں تمہیں تو جنتہ نے بھڑکا دیا تم یہ کرو وہ کرو اور سب سے زیادہ اس میں ہاتھ دھویا ہے جو بیشنو راج کا دشمن تھا ٹھیک ہے نا اب بیشنو راج کے دشمن ہی آگے آئے ہیں ہیت نہیں آگے آئے ہیں اس میں لڑائی کرنے کے لئے ٹھیک ہے نا ہم کیا بولیں گے باقی ہم کچھ بولیں گے نہیں ہم کو ہماری بات بہت جن کو میرچی لگنے والی ہے لیکن میرچی لگے ہم سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں بھاگ رہے ہم لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہاں چلے گئے سب کو سب تیرہ دھام کرنے چلے گئے کیا منت تھی سب کی منوتی تھا کہ ملتیا مر جائے گی تو ہم چلیں گے دھام کرنے آج نہیں کوئی سوک منا رہا ہے تب تے اے 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 کر رہے تھے سب آج کوئی سوک نہیں منا رہا ہے آج سب اپنا اپنا بس عیاسی میں لگا ہوا ہے پتیاتنک دیکھ لیجئے آگے بھی دیکھتے رہیے آج ان صاحب کے لیے ہر دم لڑنا لڑیں گے جو گلت ہے جو ہے جو گلت ہے اس کو سجا ملنی چاہیے آج سب کوئی آواز اٹھائے آج نہیں اٹھائے تو پھر سنیں گا بڑیا سے ٹھیک ہے نا یا تو نہیں تو کسی کے میٹر میں گھوسو مت گھوسو تو اس کو آخری تک پہنچاؤ ٹھیک ہے آج مالتیا مری ہے نا تو گورک پوریا بھو جی کی وجہ سے مر گئی اس لیے مری گورک پوریا بھو جی اس کا ساتھ چھوڑ دی آج ساتھ نہیں چھوڑتی نا تو مالتی نہیں مرتی ہم آپ کو سچ بتا رہے ہیں جب تک دیکھیں جب تک وہ لڑ رہی تھی گورک پوریا بھو جی چاہے دنیا ایک طرف تھی لیکن گورک پوریا بھو جی تھی نا اس کی طرف تب سے وہ ٹھیک تھی تب سے وہ ٹھیک تھی چاہے ہر مسئیبت کا سامنا کریے جب گورک پوریا بھو جی جب گالی دینے لگ گئی پھوہری ہرامی ہمارے گھر میں ہمارے گاڑی میں بیٹھی کہتی ہے مرتی نہیں ہے تب جا کے وہ ایسا قدم اٹھائی ہے چاہے جس کارن مری ہو چاہے کوئی بھی مارا جانتے نہیں ہیں کہ جیسے ہمارا کوئی ہیت ہے تو تمہارا دشمن تو نہیں ہے اگر ہمارا ہیت ہے تو تمہارا دشمن نہیں ہوگا بہت لوگ کھڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ہو سکتا ہے ہمارے دشمنی میں کوئی اور ہاتھ دو جائے آپ سے ہماری دشمنی ہم تو یہ ہی کہیں گے ہماری دشمن وہ ہی ہے اگر وہ دشمن بھی نہیں رہے گا تب بھی اس کا نام لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو چھما کر دیجئے اگر میری بات برا لگے اس کے لئے معافی چاہتی ہوں لیکن حقیقت بات جو سچ ہے وہ پڑھا لگے گا ہم کو اُلٹا سیدھا کومنٹ کریں گے ہم کوئی فرق نہیں ہمارا چام نہیں گر جاتا ہم کو سرین میں نہیں لگے گا ٹھیک ہے نا لیکن سچ ہمیشہ بولتے رہیں گے سچ ہے